میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورة توبہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی ہے ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے جو مضمون کو بیان کیا ہے اس مضمون کے حوالے سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے یعنی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُقُ الرَّحِيمِ اس کا تعلق حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے اقدس کے ساتھ ہے دوسری اور آخری آیت مبارکہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت دی آیت نمبر ایک سور انتیس فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُمْ بَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِرْ عَظِيمِ تیسری بات ان دونوں آیات مبارکہ کا قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین کے حوالے سے تعلق سیدنا حضرت خوزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں آیات مبارکہ کی فضیلت کو سمجھیں یا میں اس پہ کلام کروں پہلے یہ جاننا ضروری ہے خوزیمہ کون ہے سیدنا خوزیمہ کون ہے سیدنا خوزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں گلدستہ رسول میں وہ خوبصورت پھول ہے جس کو اللہ رب العزت نے تین منفرد عزازات سے نمازہ ہے انعماد سے نمازہ ہے کیوں جو گلدستہ رسول ہے صحابہ کی جو جماعت ہے ہر پھول کی ایک اپنی خشبو ہے ہر پھول کا اپنا رنگ ہے اپنی کشش ہے اپنی دل فریبی ہے اور اپنی خشبو ہے تو یہ اس گلدستے کی ایسے خوبصورت پھول ہیں جن کو اللہ نے تین منفرد انعماد سے نمازہ ہے پہلا انعام یا پہلا عزاز جو سیدنا خوزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت نے عدا فرمایا وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خوزیمہ حاضر ہوئے اور آکا عرض گئی یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کیا کیے میں نے ایک خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ خوزیمہ کیا خواب دیکھا ہے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو آپ کی پیشانی مبارک پہ میں سجدہ کرتا ہوں سجدہ کہاں کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر میں سجدہ کرتا ہوں تو جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کو تین منفرد عزاز ملے ان میں ایک یہ ہے جب انہوں نے خواب سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے بیٹھے دے اب فوراں لیٹ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوزہمہ کو مخاطب کا کشاف رمیہ خوزہمہ دیکھو میں لیٹ گیا ہوں اپنا خواب پورا کرلوں میں لیٹ گیا ہوں اپنا خواب پورا کرلوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے خوزہمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سجدہ گیا اور گوثہ دیا یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سجدہ کرنے کا عزاز اور بوسہ دینے کا عزاز جو ہے وہ حاصل ہوا اللہ رب العزت نے کملی والے کی پیشانی کو ان کے لئے سجدہ گاہ بنا دی سجدے کی جگہ بنا دی کیسا انعام ہے کیسا ملفرد عزاز اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ خزیمہ بن صاحبت انساری رضی اللہ عنہ کو ادا فرمائے ایک بات دوسری بات خزیمہ کون ہے خزیمہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے بین دیکھے اللہ کے نبی کے حق میں گواہی دی جنہوں نے معاملات کو یا معاملے کو دیکھے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں گواہی دی حضور علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اب سفر میں ہے مدینہ سے باہر ہے تو کملی والے کی نگاہ نبوت کو ایک گھوڑا پسند آگیا ایک گھوڑا پسند آگیا بددو یہودی بددو تھا سوا نام اس کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھوڑا بیچتے ہوں اس نے کہا ہاں جی بیچتے ہوں مالی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددو کے ساتھ یعنی جو گھوڑا فروغ کرنے والا تھا اس کے ساتھ تیع کیا کہ اتنے کا گھوڑا وہ دے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے کا گوڑا لیں گے یعنی مالی معاملات تیہ ہو گئے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سودہ ہو گیا سودہ تیہ ہو گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددو کو مخاطب کر کے اشار فرمایا کہ میں گھر سے تجارت کے لیے نہیں آیا تھا میں اپنے گھر سے مدینہ سے تجارت کے لیے نہیں آیا تھا میں تو کسی کام سے نکلا تھا تو میری نظر تیرے گوڑے پہ پڑی مجھے گوڑا پسند آ گیا لہٰذا میرے پاس رکم کی ادائیگی کے لیے یہ پیسے نہیں ہیں تو میرے ساتھ چل میں تجھے رکم ادا کر دے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ عادت مبارک ہے تیز چلنے کی اب اللہ کے نبی علیہ وسلم تیز تیز چل رہے ہیں اب وہ بددو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کے اللہ کے نبی علیہ وسلم کی پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور آہستہ چل رہا ہے جب وہ آہستہ چل رہا ہے تو رسے میں دو چار لوگوں نے پوچھا گھوڑا بیچتے ہو اس نے کہا ہاں بیچتا پھر کسی نے پوچھا گھوڑا بیچتے ہو اس نے کہا ہاں بیچتے ہو حالانکہ گھوڑا بک چکا ہے اس کا مطلب آپ جاگ رہے ہیں گھوڑا بک چکا ہے وہ تو سودا ہو گیا ہوئے اب تو رکم کی ادائیگی ہو نہیں ہے لیکن کیونکہ مال کی حوث ہیں اس کے اندر اس نے سوچا کہ چلو دو چار درم اوپر مل جائیں گے تو نفع زیادہ ہو جائے گا اس نے کہا میں گھوڑا بیچتا ہوں تو پھر اس نے کہا کتنی رقم ہے اس نے کہا اتنی رقم ہے اس نے کہا اتنی رقم کا تو گھوڑا نے اس نے کہا اتنی رقم کا تو میں ان کو بیچ چکا ہوں زیادہ دو کے تو بیچ چکا ورنہ گھوڑا تو بکا ہوا ہے زیادہ پیسے دیتی ہو تو بیچتا ہوں اب جب یہ ترغیب دین بیچنے والے نے بھی اور جو خریدار بھی تھا تو ان کا کوئی معاملہ تیہ ہونے کے قریب پہنچ گیا لیکن بدو نے یہ کہا کہ میں نے گوڑا ان کو بیچا ہوئے اس کا کیا کرو تو جو خریدنے والا تھا اس نے لکمہ دیا کہ تم انہیں کہنا کہ جب خرید رہے تھے تو کوئی اس وقت موجود تھا اس نے کہا کہ کوئی موجود نہیں تھا تو تم ان کو کہنا کہ جب خریدنے والا خریدتے وقت سودا کرتے وقت کوئی وہاں موجود ہی نہیں تھا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا تم مکر جانا تم کیا کرنا مکر جانا اب یہ بات اس سوا کے اس بدو کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اگر میں مکر جاتا ہوں تو ادھر مال زیادہ مل رہا ہے پیسے یا قیمت زیادہ مل رہی ہے اب یہ بات بیٹھ گئی اس کے ذہن کے اندر ادھر حضور علیہ السلام اپنے گھر سے مطلوبہ رقم لے کر جب پہنچے اس کو رقم دی اس نے کہا کسی اس کی رقم دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ میرا آپ کا سودہ ہوا ہے یہ مطلوبہ رقم میں آپ کی حوالے کر رہا ہوں آپ مجھے گوڑا دے دو اس نے کہا ہمارا تو سودہ ہی نہیں ہوا ہمارا آپ کا تو کوئی سودہ ہی نہیں ہوا اب جب بحث ہوئی تقرار ہوئی تو لوگ اکٹھے ہونا شروع ہوئے اب جب لوگ اکٹھے ہوئے تو وہ بدو تھوڑا سا سہم گیا ڈھر گیا کہ یہ مسلمانوں کے رسول ہیں اور آس پاس مسلمان بھی کٹھے ہو رہے ہیں کہ یہ معاملہ بگڑ نہ جائے بات پکڑی نہ جائے تو اس نے چال چلی اس نے کہا کہ جب میں نے آپ سے سودہ کیا جب میں نے آپ سے سودہ کیا کوئی بندہ یہاں مجود تھا کوئی گواہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرح فرمایا کہ کوئی گواہ نہیں تھا اس نے کہا جب کوئی گواہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ سودہ ہو گیا ہے میں نے آپ کو گوڑا نہیں بیچا گوڑا نہیں بیچا بات اور بڑی بحث اور تقرار کی طرح اب اس نے چلاکی کی بددو نے اس نے کہا کہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ہم معاملے کو آپ کی شریعت کے این مطابق حل کر لیتے ہیں اگر آپ کی شریعت کے اندر کوئی ایسا تفسیر کا معاملہ آج ہے کوئی ایسی الجن کوئی آج ہے ایسا کوئی جگڑا اختلاف آج ہے تو آپ کی شریعت کیا کہتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام میں شاہد نمیہ کہ جو مدعی ہوگا وہ دو گواہ لے کر آئے گا جو مدعی ہوگا وہ دو گواہ لے کر آئے گا اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو مخالف فریق ہے وہ قسم دے گا مخالف فریق کیا کرے گا قسم دے گا یہ میری شریعت ہے اب اس یہودی بددو نے کہا چلو جی ٹھیک ہے ہم آپ کی شریعت کے مطابقی مسئلہ حال کر لے لاؤ گواہ دو گواہ لے کر آئے گا تو گواہ تو وہاں پر ایک بھی نہیں تھا اب وہ بار بار زور دے رہا ہے کہ گواہ لے کر آئے گواہ کیونکہ اسے معلوم ہے گواہ تو ہے نہیں تو جب گواہ نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ میری شریعت میں یہ ہے کہ مخالف فریق کیا کرے گا قسم دے گا تو میں جھوٹی قسم اٹھا دوں گا سودا ختم ہو جائے گا اور اس کو میں مہنگے دامو جو دوسرا گھاک ہے اس کو بیچ دوں گا جب یہ شور مچا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ اس حجوم کے اندر آنکلے تو سیدہ خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ جب یہ معاملے کو سنا تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض گئے کہ یا رسول اللہ یہ گوڑا خریدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہر فرمایا کہ میں نے یہ گوڑا خریدہ ہے اس کے ساتھ قیمت تیہ ہوئی ہے میرے پاس مطلوبہ رکم نہیں تھی میں رکم لینے کے لئے گیا جب میں رکم لے کر واپس آیا تو یہ اپنی زبان سے مکر گیا ہے اب یہ کہتا ہے کہ گواہ لے کے آؤ اب گواہ لے کے آؤ تو خزیمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض گئے کہ یا رسول اللہ میں گواہ ہوں تو صحیح میں گواہ ہوں تو صحیح میں گواہ ہوں تو صحیح میں گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ گوڑا خریدہ ہے تو گواہ مانتے ہیں میں گواہ ہی دیتا ہوں جب خزیمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کے حق میں ڈٹ کے گوائی دی تو وہ بدل سہم گیا ڈر گیا اس نے جو مطلوبہ رقم دی وہ وصول کی اور نکل گیا جب مجمع بکھرنے لگا لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے گوڑے کی لگام پکڑ لی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوزہمہ کو بلایا خوزہمہ ادھر آؤ خوزہمہ ادھر آؤ مجھے یہ بتاؤ کہ جب سوتا ہوا تم یہاں نہیں تھے تم نے بن دیکھے گوائی کیوں دی جب سوتا ہوا تم تو یہاں تھے نہیں تو تم نے بن دیکھے کیوں گوائی دی ہے تو خوزہمہ رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پاپ پہ قربان میں نے بن دیکھے رب کی گوائی دے دی ہے یہ تو گوڑا ہے میں نے تو بن دیکھے آپ کی رسالت کی گوائی دے دی ہے آپ نے کہا کہ آنا رسول اللہ تو میں ایمان لے آیا آپ نے کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے میں توہید پہ ایمان لے آیا آپ نے جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہم اس پہ ایمان لے آئے آپ نے فرشتوں کا ذکر کیا مدانِ معاشر کا قبر کیا ذکر کیا ہم اس پہ ایمان لے آئے بن دیکھے ہر بات پہ ایمان لے آئے ہیں اب آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے گوڑا خریدا ہے تو خوزہمہ کیسے گوائی نہ دے گئے آپ نے گوڑا نہیں خریدا اب خوزہمہ کیسے گوائی نہ دے گئے آپ نے گوڑا نہیں خریدا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تو آپ نے خزائمہ کا یوں ہاتھ تھاما اور ہوا میں اس کو اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزائمہ کے ہاتھ کو پکڑ کے پکڑ کے اشاہ فرمایا کہ لوگوں سن لو میری شریعت کے اندر دو گواہ ہیں میری شریعت جہاں احتلاف ہو جائے جہاں گواہی مانگی جائے دو گواہ مانگتی کوئی احتلاف ہو نکاح ہو کوئی معاملہ ہو پنچائت ہو تو کتنے گواہ دو تو یاد رکھو جہاں خزائمہ گواہی کے لیے جائے گا اس اکیلے کی گواہی دو گواہوں کے قائم مقام ہو گئے یعنی یہ اکیلہ گواہی دے گا لیکن اس کی دو گواہیاں جو ہیں وہ گنی جائیں گے بات سمجھا ہے یہ دوسرا عزاز ہے جو سیدنا خزائمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ انہوں نے قدر بلعجت نہیں آتا کیا تیسرا عزاز یعنی خزائمہ کون ہے خزائمہ بھو خوش نصیم صحابی رسول ہیں جن کو تیسرا عزاز یہ ملا جب حضور علیہ السلام نے رحلت فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ جو ہے وہ خلافت آپ نے سنبھالی جلوہ فروز ہوئے مسند پہ تو مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے خلاف پھر اعلان جانگ ہوا یہ ماما کے مقام کے اوپر وہ جنگ لڑی اسے جنگ ایماما بھی کہا جاتا ہے اس جنگ کے اندر بہت سے صحابہ شہید ہوئے اور کموں پہ چھے سو کے قریب حفاظ بھی شہید ہو گئے جن کو قرآن زمانی یاد تھا عزبر تھا جب یہ سانیہ ہوا یا مسلمانوں کا یہ نقصان ہوا جنگ ایماما کے اندر تو عمر بن خطاب رضی اللہ حضورت امیر المومنین حضرت سیدہ ابو وقر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کے یہ مدہ بیان کیا کہ جس طرح تیزی کے ساتھ حفاظ دنیا سے اٹھ رہے ہیں اگر قرآن کی حفاظت کا کوئی مکمل ہم نے کامل بندوبست نہ کیا تو خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ قرآن کو کوئی نقصان پہنچ تو آپ قرآن کی تدوین کا کام کریں کوئی ایسا سرکاری نسخہ قرآن کا تیار کیا جائے تاکہ بار میں کوئی بھی قرآن لکھے تو اس کی تصدیق ہو سکے کہ اس میں اندر کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا تو سیدہ ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جو کام آمنہ کے لال نے نہیں کیا میں کون ہوتا ہوں کرنے والا اگر تدوین کروانی ہی وہ تو خود کروانے تھے جب انہوں نے یہ کام نہیں کی اپنی حیات مبارکہ میں تو میں کون ہوتا ہوں کرنے والا لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیتے رہے آخر معاملہ دونوں بزرگان کے اندر یہ تیپ آیا کہ زید کے پاس چلتے ہیں کس کے پاس چلتے ہیں زید کے پاس اب دونوں صحابیہ رسول یعنی دونوں ہمارے بزرگ ابو وقر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیئنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کیونکہ زید بن ثابت حافظ بھی ہیں اور قاتب بہی بھی ہیں ان کے پاس آئے ان کو آ کر یہ معاملہ جو ہے وہ بتایا یہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور جو کام امیر المومنی یعنی ہمارے جو امیر ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے تو زید کون ہوتا کرنے والا ہم یہ کام نہیں کریں گے لیکن بحض کے بار ترغیب کے بعد مشورے میں یہ تیہ پایا کہ یہ کام اگر کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اس میں امت کا نفع ہے کہ قرآن کا ایک سرکاری نسخہ تیار ہو جائے مستند تاکہ بعد میں اگر قرآن جو ہے وہ لکھا جائے یا کوئی دعویٰ کرے میرے پاس یہ قرآن ہے اس قرآن کی اس قرآن کو سامنے رکھے تصدیق ہو سکے تصدیق ہو سکے تو یہ مشورے میں تیہ ہو گیا اب سید ابو بکر صدیق بھی راضی ہو گئے اور سیدنا زید بن ثابت بھی رضی اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گئے کہ قرآن کی تدبین ہونی چاہیے اب دونوں بزرگان نے عمر بن خطاب اور اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام کا ذمہ جو ہے حضرت زید کو دے دیا کیونکہ وہ حافظ بھی ہیں اور قاتبے بہی بھی ہیں ان کو دے دیا کہ ایک شورہ بنائی جائے ایک کمیٹی بنائی جائے جو قرآن کے نسکوں کو جو ہے وہ پٹھا کرے گی اور کر کے اس کو ایک کتاب کی شکل دے گی اس سارے کام کرنے والوں کی جو ذمہ داری ہے یا اس کمیٹی کے جو امیر ہیں وہ آپ وہ آپ اور قرآن کی تدبین کا کام ہو گیا اس کے اصول و ضبابت بنیں کہ تصدیق کیسے کرنی ہے وہ جو قرآن کی تدبین کے اصول و ضبابت بنیں ان میں ایک اصول یہ تھا کہ کوئی بھی قرآن کا نسکہ آئے گا اس پہ دو گوائیاں لی جائیں گی یعنی آپ ایک صورت ایک صحابی رسول لے کے جاتے ہیں کل ہوا اللہ ہوا حد صورت اخلاص میں مثال دے رہا ہوں اب اسی طرح ایک صورت کسی اور صحابی رسول سے بھی ملنی شاہی ہے جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں لکھائی ہو تاکہ دو گوائیاں ہو جائیں پھر وہ قرآن کا حصہ بنا لیا جائیں یہ ایک حصول تھا اب قرآن کے نسکے آ رہے ہیں ہر صورت یا ہر قرآن کا جو حصہ جتنا جتنی بھی آیات مبارکہ ہیں ان کو لیا جا رہا ہے اور اس پر کتنی گوائیاں لی جا رہی ہیں دو اور اس کو قرآن کا حصہ بنایا جا رہا ہے قرآن کی تدبین ہوتی گئی جب باری آئی صورت کی صورت کی صورت کی صورت کی ایک سو انتیس آیات مبارکہ ہیں اب یہ ایک سو ستائیس میں جا کے ختم ہو گئے کتنے پہ ایک سو ستائیس پہ میں نے کون سی پڑھی ہے ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس یہ نہیں تھی ابھی میں نے دو تین بار یہ بات دہرائی ہے کہ زید بن ثابت کیا ہے قاتبے وہی بھی ہیں اور حافظ بھی ہیں وہ کہ نہیں اس کے آگے بھی قرآن ہے اس صورت کی آگے بھی آیات ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی نسکہ نہیں ہے اب ان کا دل مطمئن نہیں ہے کہ جو میں نے اللہ کے نبی سے سیکھی اور یاد کی ہیں اس کے آگے دو آیات ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اب جو اصول بنا ہوا ہے اس کے مطابق زید کے کہنے پہ وہ آیات شامل نہیں کی جا سکتی پیشتہ تو کوئی بھی کھڑا ہوگے کہہ دے گا جی میں نے بھی دو آنیاں تو جو اصول بنا ہوا ہے اس کے مطابق زید کے کہنے پہ یہ جمع نہیں ہو سکتی تو سیدہ زید رضی اللہ عنہ کو جب پرشانی لاحق ہوئی کہ جو مجھے اللہ کے نبی نے سورت توبہ سکھائی ہے اس کی آیات زیادہ ہیں اس کے بعد بھی آیات ہیں یہ آیات کم ہے یہ مقمل نہیں ہے تو آپ مدینہ کی گلیوں میں نکلیں گھر گھر میں جا کے دستر دیں کسی کے پاس قرآن کا نسخہ کو لکھا ہو پتھر کے اوپر کسی اس قابض کے اوپر خجور کے پتھوں کے اوپر یا کسی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے کسی جگہ پہ کوئی نسخہ محفوظ ہے تو دو ہر گھر میں وہ دستر دے رہے ہیں ہر گھر میں دستر دے رہے ہیں دستر دیتے دیتے جب وہ پہنچے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ گھر میں تو آپ اندر سے دھونڈ کے ایک نسخہ لے کر آئے اس نسخے کو پر لکھا تھا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعْنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُقْمِنِينَ رَحُفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِلَ سِلْ تو آپ نے کہا کہ میں گھائی دیتا ہوں کہ یہ دونوں آئیتیں سورة توبہ کی ہیں اب سورة توبہ مکمل ہوگی آپ نے وہ نسخہ لیا خزیمہ کو ساتھ لیا بارگ خلافت میں پہنچے امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کی کہ جو دو آیات میں کہہ رہا تھا کہ مجھے یاد ہیں جو مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں وہ مل گئی ہیں اب ان کو شامل کرنا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ خزیمہ سے مل گئی ہیں ایک اور گواہی نہیں مل رہی اصول یہ ہے کہ گواہ دو ہونے چاہیے تو اب کیا کیا جائے حسید عبوبا کر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جس بارگاہ میں جا کے خزیمہ اکیلا گواہی دے رہے اس کی گواہی کو دو کے برابر تصور دیا جائے یعنی یہ وہ دو آیات مبارکہ ہیں جو اکیلی خزیمہ بن ثابت انساری رضی اللہ کے گواہی کے اوپر سورہ توبہ میں شامل کی گئی تو یہ اللہ بلو یہ تین عزاز ہیں جو سیدنا خزیمہ رضی اللہ عنہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں اب یہ جو دو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور میں نے یہ بات ابھی عرض کی ہے کہ مضمون کے حوالے سے پہلی آیت کا تعلق اس کے ساتھ ہے حضور علیہ السلام کی ذاتِ اکدس کے ساتھ آپ حضرات قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا طائرانہ مطالعہ کریں کوئی گہرہ مطالعہ نہیں ہے طائرانہ ساتھ مطالعہ کریں اردو ترجمے کے ساتھ تو قرآن تو الف لان سے لے کے بن ناس تک سارا کا سارا حضور کی سنا اور توصیف میں ادھرا ہے لیکن کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جو خاصل خص جن کے اندر حضور علیہ السلام سنت کو بیان کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے حضور علیہ السلام کے مقام کو بیان کیا گیا ہے جس طرح وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَعْلَمِينَ پھر اللہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا کہیں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ يُصْرَةٌ حَسَلًا کہیں اللہ فرماتا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهُ مُبِينَا اللہ رب العزہ فرماتا وَدُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَاءَ مَا بَدْ دَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْغُولَةِ وَلَا صَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْدَ اور کہیں رب فرماتا ہے وَا رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا اور کہیں فرماتا اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَا اِنَّا شَانِيَاكَ وَلَبْدَرْ اور کہیں فرماتا لِئِ لَا فِي قْرَيْشِ لَا فِهِمْ رَحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَيْكَ فَلِيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَلْبَيْتَ اللَّذِي يَطْعَمَهُ مِنْ جُعْبَهَا اَمَانَهُمْ مِنْ خُوْدِ تو یوں قرآنِ مجید میں وہ یہ آیات مبارکہ جہا بہ جہا بکھ رہی ہیں جن میں چند کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی حوالہ بھی دیا اب ان تمام آیات مبارکہ کو پڑھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہیں ان آیات مبارکہ کو پڑھیں ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کریں پڑھیں اس کے بعد سورة توبہ کی آیت نمبر ایٹسو اٹھائیس جس کا تعلق مضمون کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے لَقَدْ جَاهَكُمْ رَسُولُ مِنْ عَنْفُوسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْكُمْ مَا عَنِتُمْ حَرِسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمُ تو میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ آپ کو کسی عالم دین کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے کسی شیخ کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے کسی مفسر قرآن کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کے اپنے اندر سے آواز آئے گی کہ اللہ نے جا بجا جہاں اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے اس ساری شان کو اس ایک آیت کے اندر بند کر دیا ہے یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے یعنی آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آیات قرآن میں جگہ جگہ اتری ہیں موجود ہیں ان کو پڑھتے ہیں اور ایک طرف آپ سورة توبہ کی آیت نمبر 128 پڑھتے ہیں تو جو آیت 128 ہے اس کے اندر وہ سب کچھ ہے جو جگہ جگہ پہ بکھرا ہوا ہے اللہ نے وہ تمام مزامین کو اس ایک آیت کے اندر سمو دیا ہے یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے معبولی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عرشاء فرمایا تمہارے پاس نبی آئے ہیں تم ہی میں سے تم ہی میں سے جن کو تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کی تکلیف کا آنا ان کے مزاج شریف کے اوپر بڑا گران گزرتا ہے یعنی تم میں سے ایک ایسے رسول آئے ہیں وہ تم سے اتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں تکلیف امتی کو ہے خطا امتی کر رہا ہے غلطی امتی کر رہا ہے گناہ امتی کر رہا ہے نقصان امتی کا ہو رہا ہے رو مدینے والا رہا ہے رو مدینے والا رہا ہے دعائیں مدینے والا کر رہا ہے تمہارا نبی یعنی تمہارے میں رسول آیا ہے وہ رسول تمہارے سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے پھر حریصن علیکم وہ ایسا حریص ہے وہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جائے میرا کوئی امتی بھی نقام نہ ہو وہ تمہاری بلائی جا رہا ہے وہ تمہاری بلائی جا رہا ہے حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اور جو ایمان والے ہیں یعنی مؤمنین ہیں ان پہ تو وہ بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے بڑا ہی شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے تو لولو حضور علیہ السلام کتنے حریص ہیں ہماری بلائی کے لئے میں صرف ایک بات اشارتاں کہتا ہوں آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں احادیث مبارکہ کی کتابیں پڑھیں آپ کو یہ بات ملے گی کہ حضور علیہ السلام نے دو ہزار مرتبہ کتنی بار بولو دو ہزار مرتبہ ابو جہل کو دعوت دی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے میں نے آپ کو اس لیے کہہ کہ بولو کہ تاکہ آپ کی یہ بات کلیجی میں اترے دل میں اترے سینے میں اترے کہ اللہ والو آج کوئی ایک بار محفل میں نہ آئے تو ہم اس سے روٹ جاتی ہیں کہ اس لیے میری بات نہیں ماننی تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو سردار ہیں دو جہان کے اور اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا کہ عطا کرنے کی حد کر دی ہے ایسی بزرگی اپنے بعد عطا کی ہے کہ ان جیسا کوئی بزرگ اس کائنات میں نہیں ہے ایسا مقام منفرد عطا کیا ہے یعنی اللہ اپنی خدای میں بے مثل و مثال ہے اور اس کا مصطفیٰ اپنی مصطفیٰی میں بے مثل و مثال ہے تو ایسی شانوالا مصطفیٰ چل کے ابو جہل کے پاس جا رہا ہے چل کے ابو جہل کے پاس جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے تو گواہی دے دے شاہدوانا محمد رامد پڑھ لے تو میرے نبوت اور رسالت کی گواہی دے دے میں رب کے ایک اور وحدہ اللہ شریک یقتہ ہونے کی گواہی دے دے کتنی بار اس کو دعوت دیئے دو ہزار مرتبہ یہ ہے حریص کے کامیاب ہو جائے کامیاب ہو جائے اللہ ملو دیکھو یہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے سیدنا حریص صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لجپال کی اس صفت نے جہاں ہمارے سینوں کو ٹھنڈ رہا لی ہے وَلَا يَزِيدُ زَالِمِينَ اِلَّا خَسَارَ جو بدعقیدہ ہیں ان کو نقصان بھی پہنچایا ہے اسی صفت نے وہ بدبخت ممروں پہ جلسوں کے اندر تقریروں کے اندر گلپ پھارٹ پھارٹ کے بولتے ہیں تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہے یا نبی کو علم ہوتا ہے تو جب نبی کو علم تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا تو دو ہزار مرتبہ دعوت کیوں دی ہے سنتے ہو نا کے باتے کہ دو ہزار مرتبہ دعوت کیوں دی ہے تو اللہ والو میں نے ابھی بیٹھنے سے پہلے ابھی دیکھو بات چلتے چلتے پھر اس بات کے ساتھ ٹکرا گئی ہے ایمان اور حدائد ملنا یہ میرے اللہ کا فضل ہے وہ جس پہ چاہے فضل کرتے ہیں اس کا فضل بہت 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 عظیم ہے اب میرا رب ہی ابو جہل پہ فضل نہیں کرنا چاہ رہا تو نبی کیا کر سکتا ہے نبی کیا کر سکتا ہے اللہ خالق ہے اللہ خالق ہے اور نبی قاسم ہے نبی کیا ہے قاسم ہے خالق تخلیق کرتا ہے اور قاسم اس کی تخلیق کو بانٹتا ہے جب میرے رب نے ابو جہل کے لیے ہدایت کو تخلیق ہی نہیں کیا تو قاسم عطا کیسے کر سکتا ہے قاسم عطا کیسے کر سکتا ہے اب رہی بات کہ جب اللہ کے نبی کو یہ معلوم تھا کہ اس کے لیے ہدایت تخلیق ہی نہیں ہوئی تو بار بار دعوت کیوں دی دعوت اس لیے دیئے کہ منصب نبوت کا تقاضہ ہے کہ تو دعوت دیتا جاتا تیرے ذمہ دعوت دینا ہے تیرے رب کے ذمہ ہدایت دینا ہے تیرے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے ولیوں کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے علماء کے ذمہ مشایع کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے پیوام دینا ہے دعوت دینا ہے مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اس طرف اللہ اس کے رسول کے طرف بلانا ہے کوئی آ جاتا ہے ہدایت پا جاتا ہے یہ فیصلہ اللہ کا ہے جس کو وہ چاہے ہدایت دے جس کو چاہے وہ گمرا کر تو اس کو دعوت دیتا جائے گا میں تیرے مقام کو بڑھاتا جاؤں گا مقام محمود کی طرف تجھے بڑھاتا جاؤں گا تیری منازل کو تیرے درجات کو تیرے مقام کو بڑھاتا جاؤں گا اور جون جون ابو جہل تیری دعوت کو ٹھکراتا جائے گا اس کے مقام کو گھٹاتا جاؤں گا گھٹاتا جاؤں گا گھٹاتا جاؤں گا تاکہ زمانے کو پتہ چلے لے کہ میرے مصطفیٰ کی دعوت کو ٹھکر آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکر آیا ہے تیرے ذنبے کیا ہے دعوت دیں تو اللہ والو اب یہ آسان سا مضمون ہے اگر اللہ کی رحمت نے شامل حال ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حریص کے معنی کیا ہے اور قاسم کے معنی کیا ہے یا نبی کا منظر کیا ہے اور منظر کا تقاضہ کیا ہے ولایت کیا ہے یا ولایت کا تقاضہ کیا ہے ولی خالق نہیں ہوتا ولی قاسم کا غلام ہوتا ہے قاسم خالق نہیں ہے ہم اللہ کے نبی کو خالق نہیں مانتے قاسم مانتے ہیں سید الانبیاء مانتے ہیں سید البشر مانتے ہیں ہم خالق نہیں مانتے خالق کون ہے اللہ ہے وہ حضور کی اب حضور علیہ السلام اسلام خالق کے یعنی ہمارے رب کے محبوب انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں تو خالق ہدایت کو تخلیق کرے گا اور خالق کا جو قاسم ہے وہ بانٹے کا تقسیم کرے گا تو جب خالق نے ایک چیز بنائی نہیں ہے تو قاسم بانٹے کا کیا بانٹے کا کیا اسی طرح آج کے دور میں یعنی حضور علیہ السلام کا بعد کا جو دور چل رہے ہیں اس میں جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں مشاہد ہیں علماء ربانی ہیں ان کے ذمہ کیا ہے دعوت دینا اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا قرآن و حدیث کے پیغام کو پہنچانا شریعت کے پیغام کو پہنچانا ان کے ذمہ ہدایت نہیں نہ وہ ہدایت دینے پہ قادر ہیں ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے تو وہ جسے چاہے اپنا بنا لے اب اللہ ایک بندے کو اپنا بنانا ہی نہیں چاہتا تو نبی کیا کر سکتا ہے ولی کیا کر سکتا ہے ہاں وہ یہ کرے گا وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ اسے ہدایت دے اسے ہدایت دے دے اب یہ اللہ کی مرضی ہے منشاہ ہے رضا ہے کہ وہ اس دعا کو قبول کر رہے ہیں یا اس دعا کو رد کر دیتا ہے یہ اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے فنول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دو ہزار مرد بات دعوت دی ہے کہ تو ایمان لیا ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کے حریص ہیں دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا انتہائی خوبصورت نوجوان ہیں اور ایک قبیلے کے سردار ہیں اور اس قبیلے کے سردار ہیں جو زندہ بچیوں کو دفن کرتا ہے جو قبیلہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتا ہے اس کے سردار ہیں اور اپنے ہاتھوں سے ہزاروں بچیوں کو زندہ دفن جو ہے وہ کیا ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند آگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کے دعا مانگی یا اللہ اس کو ہدایت دے اس کو ہدایت دے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں دہیا قلبی کے لیے کہ سونیا اتنا سونا بنایا ہے اس کو جہنم میں ڈالے گا تیرے پاس ہدایت کی کیا کمی ہے تو اس کو بھی ہدایت دے دے رات کو رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں اور رات کی آخری پیٹ تحجد کے وقت جبریل عمین علیہ السلام آئے حضور کی بارگاہ میں اور آکست سلام پیش کیا اور عرض کی کہ سونیا جنہوں مانگیا ہے اللہ نے دے دیتا ہے جس کو رات مانگ رہا تھا اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے دہیا قلبی چل پڑا ہے تیری بارگاہ میں آنے کے لیے وہ ایمان کی بھیک مانگنے کے لیے آئے گا وہ ایمان کی بھیک مانگنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے حریظ ہیں ایسے ہمارے بھلائی چاہتے ہیں ایمان والوں کی بھلائی چاہتے ہیں ہر ہر امتی کی بھلائی چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو یہ فلا پاچے یہ فلا پاچے تو اللہ نے یہ جو آیت مبارکہ ہے جسا میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ جو جو اس آیت کو کہ ایک کلمے کو آپ پڑھتے جائیں گے کھولتے جائیں گے تو ہر کلمہ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے مانی کا ایک علم کا سمندر رکھتا ہے ایک نورانیت کا سمندر رکھتا ہے ایک فیوز و براقات کا سمندر رکھتا ہے تو جو جو آپ اس آیت کو سمجھتے جائیں گے یا اللہ اس کی روحانیت آپ کے اوپر کھولتا جائے گا تو آپ کو بکیا تمام آیات مبارکہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اتنی قرآن مجید فرقان حمیر میں آپ یہ سمجھیں گے ان تمام کا فیض مجھے مل رہا ہے یعنی پڑھ آپ ایک آیت رہے ہیں لیکن تمام آیات مبارکہ کا فیضان آپ کو اس آیت پڑھنے پہ مل رہا ہو اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے مضمون کے حوالے سے اللہ رب اللہ یہ دوسری سے مراد ہے کہ سورة توبہ کی آخری آیت آیت نمبر ایک سو اُس میں رب فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَ اے بندے بتا کیا تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے ابھی ہم نے مغرب کی نماز میں کیا پڑھا سورة تین کے اندر عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاکِمِينَ کیا اللہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے اللہ سوال کرتا ہے نا ایسے ہی اللہ سوال کر رہا ہے عَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَ کیا ہے بندے بتا کیا تیرے لیے تیرا اللہ کافی نہیں ہے فَاسَا يَخْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے جو جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اور اس آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے کہو فَقُلْ کہو حکمیاں ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہو میرے لیے اللہ کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کون ہے اس آیت مبارکہ کہا یہ جو کلمہ میں نے پڑھا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ کہو اللہ کافی ہے یعنی میرے معاملات کے لیے میرے لیے اللہ کافی ہے اب اللہ کہتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ کوئی معبود نہیں ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اب سوال یہ ایک اللہ کون ہے اب اللہ ہی فرماتا ہے سَبْحَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ سُنو اللہ وہ ہے جس کی پاکی زمین و آسمان میں بیان ہو رہی ہے جو حکمت والا ہے جو غالب والے والا ہے تم کہتے ہو اللہ کون ہے سُنو سَبْحَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمِ اللہ وہ ہے جس کی پاکی زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے وہی حکمت والا ہے وہی غالب آنے والا ہے ہاں اللہ کون ہے اللہ کون ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضِ يُحِيِّ وَيُمِيد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ اللہ کون ہے سنو جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے وہ اللہ ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے وہ اللہ ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَادِ وَالْأَرْضِ يُحِيِّ وَيُمِيد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تم پوچھ لے ہو کہ اللہ کون ہے سنو پھر اللہ کون ہے میں بتاتا ہوں اللہ کون ہے زمین و آسمان کا جو مالک ہے وہ تمہارا اللہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے جو موت دینے پہ بھی قادر ہے زندگی دینے پہ بھی قادر ہے وہ کون ہیں اللہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ اللہ ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيد جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے وہ اللہ ہے وہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کن کہتا ہے فَعَالُ كُنْ حَوْ جَاتا ہے جس کے کن کہنے سے فَعَالُ كُنْ حَوْ جَاتا ہے وہ اللہ ہے اب تم پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے تو سنو اللہ کون ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْزَاهِرُ وَالْبَادِرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِي تم پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو سب سے پہلے ہے اول ہے جو سب سے آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو اندر بھی ہے جو باہر بھی ہے وہ ہر شئے کا علم رکھتا ہے جو ذات اول ایسی ہے کہ اس سے اول نہیں ہے پہلے کوئی نہیں ہے وہ ذات وہ ذات جو آخر ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں ہے جو تمہارے اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے اور ہر شئے کا علم رکھتا ہے وہ ہی تو تمہارا اللہ ہے وہی تو تمہارا اللہ ہے پھر تم کہتے ہو کہ اللہ کون ہے سنو اللہ کون ہے اللہ تو وہ ہے جس نے چھ دنوں کے اندر زمین و آسمان بنا دیا پھر اپنی شان کے مطابق عرش پہ جلوہ افروز ہو گیا کہتے ہو اللہ کون ہے اللہ یہ ہے اللہ خود اپنا بتا رہا ہے یہ کسی عالم کی کسی پیر کی باتیں نہیں ہیں یہ پیر کے جواب نہیں ہیں اللہ خود فرما رہا ہے میرے سے سوال کرتے ہو کہ اللہ کون ہے میں تمہیں بتا اللہ وہ ہے جس نے چھ دنوں میں زمین و آسمان بنایا پھر اپنی شان کے مطابق ہے اب عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گیا اب تم پوچھ دیو کہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو جانتا ہے زمین کے اندر کیا ہے پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو جانتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا زمین سے کیا نکلتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جو زمین سے آسمان کی طرح چڑتا ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے جہاں تم ہو جو تمہارے ساتھ ہے وہ اللہ ہی تو ہے جہاں تم ہو جو تمہارے ساتھ ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے ابھی بھی پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے اللہ کہتا سنو پھر کہ میں کون ہوں اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اے مسلمان سن اللہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں تمام کاموں کا انجام ہے تیرے تمام معاملات کا انجام جس کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ ہے پھر پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے اللہ فرمادہ ہے سنو کبھی میں کون ہوں جو رات میں سے دن کو نکالتا ہے اور دن میں سے رات کو نکالتا ہے اور جو سینوں کے اندر چھپے ہوئے بھید ہیں انہیں بھی وہ جانتا ہے وہی تو اللہ ہے وہی تو اللہ ہے پھر کہتے ہو کہ اللہ کون ہے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کون ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تخفضہ سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی یشبع عندہ اللہ بئذنی يعلم ما بين ایدیہم وما خلفہم بلا یحیطون بشی من علمہ اللہ بماشا وسیہ کرسیہ السماوات والارض بلا یعودہ حفظ ما وہو العلی العظیم اچھا اب بھی پوچھتے ہو عبدالسلام اب پوچھ رہے ہے کہ تیرا اللہ کون ہے مکہ میں مینہ میں کھڑا ہو کے حاج کے موقع پہ پوچھ رہا ہے کہ تیرا اللہ کون ہے اے میرے معبود سنیں اس کو بتا کہ میرا اللہ کون ہے اللہ نے جو ساری توحید قرآن میں بیان کی اللہ نے ان چار باتوں کے اندر چار آیاتوں کے اندر بند کر یہ عبداللہ بن سلام پوچھ رہا ہے کہ تیرے خدا کا تعرف کیا ہے توحید کو بیان کرو تعرف کو بیان کرو تو جبریل کو اللہ نے بھیجا جا میرے معبود کو بتا گیا کہ یہ میرا تعرف ہے یہ میرا تعرف ہے قل ہو اللہ احاد میرے سے پہلے بھی کوئی نہیں ہے میرے بعد بھی کوئی نہیں ہے میں یقتہ ہوں بے مصدر مثال ہوں اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی اپنے کمالات میں بھی اپنے جلال میں بھی اپنے جمال میں بھی میں ہر طرح سے بے مصدر مثال ہوں اللہ السمد میں بینیاز ہوں اے اللہ تو کیسا بینیاز ہے میں کسی کا مہتاج نہیں ہوں کائنات کا ذرہ ذرہ میرا مہتاج ہے میں ایسا بے نیاز ہوں اب اللہ کا جلال سنیں اللہ کا جلال سنیں کہ رب کیسا بے نیاز ہے کہتا مجھے پرواہ نہیں ہے میں کسی کا مہتاج نہیں ہوں لیکن یاد رکھو میں اللہ سمدھ ہوں کائنات کا ذرہ ذرہ میرا مہتاج ہے تم کبھی کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میری پکڑ سے تم نکلو گے تو فلان کے پاس چلے جاؤ گے یا فلان تمہیں میری پکڑ سے نکلوالے گا نہیں جس کا بھی تم سوچو گے وہ میرا مہتاج ہے کسی بندے کا سوچو گے وہ بھی میرا مہتاج کسی جن کا سوچو گے تو وہ بھی میرا مہتاج کسی فرشتے کا سوچو گے تو وہ بھی میرا مہتاج یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرا مہتاج ہے اور میں کسی کا مہتاچ نہیں نہ میں نے کسی کو جنم دیا ہے پیدا کیا ہے نہ مجھے کسی نے پیدا کیا میں نے سب کو تخلیق کیا ہے میں نے ہر ہر چیز تخلیق کی ہے ابھی میں نے قرآن کی آئیت پڑھی کہ اللہ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا میں نے ہر چیز جو ہے وہ پیدا کیے ہر چیز کے تخلیق کرنے والا میں ہوں لیکن مجھے کسی نے تخلیق نہیں کیا کیوں جس کو تخلیق کیا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا کیوں جس کو تخلیق کرو گے وہ تمہاری اکل میں آ گیا تمہاری سمجھ میں آ گیا تمہاری سوچ میں آ گیا تمہاری فکر میں آ گیا تمہاری رسائی میں آ گیا تم اس کو چھو سکتے ہو تو جس کو چھوہ جا سکتا ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے جس کو تخلیق کیا جا سکتا ہے پھر اس کو مٹائے بھی جا سکتا ہے تو جو بن سکتا ہے پھر مٹ بھی سکتا ہے وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے میرا اللہ نہیں ہو سکتا وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا نہ میں نے کسی کو پیدا کیا میرا کوئی شریک نہیں ہے میرا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے جس طرح میں نے پہلے ابھی کہا کہ نہ میری ذات میں نہ میری صفات میں نہ میری کمالات میں نہ میرے جلال میں نہ میرے جمال میں نہ میری عطا میں نہ میری پکڑ میں جیسا میں ہوں ایسا زمانے میں کوئی دوسرا نہیں ہے اب اللہ رب العظم نے جو ساری توحید بیان کی قرآن میں جگہ جگہ پہ اس کو کتنی آیات کی اندر اللہ نے بند کر دیا چار میں اب یہ جو چار آیات کی اندر اللہ نے اپنا تعرف کروایا یا بڑے مضبوط طریقے کے ساتھ مختصر اور جامع طریقے کے ساتھ اللہ رب العظم نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اب مزید توحید ایسے بیان کی ہے کہ حد ہی کر دی ہے اللہ نے ان چار آیات کو بارہ حروف کے اندر بند کر دی ہے ان چار آیات کو پہلے قرآن میں جہاں جہاں بھی آیات آئیں انہوں سب کو کہاں لاکر بند کیا ہے سورہ اخلاص کے اندر اب سورہ اخلاص کو اور مختصر کیا ہے تو اللہ نے کس میں اس کو مضمون کو پرو دیا سمو دیا ہے بارہ حروف کے اندر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے صرف اللہ ہے حقیقی معبود اللہ ہے سب کی نفی کرو کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا کوئی تمہیں نقصان نہیں دے سکتا کوئی عزت نہیں دے سکتا کوئی ذلت نہیں دے سکتا عزت میرے ہاتھ میں ہے ذلت میرے ہاتھ میں ہے میں جس کو چاہوں بلائی دے دوں جس کو چاہوں گمرا کر دوں بیماری کس کے ہاتھ میں فَإِذَا مَرَزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شبار ڈلکٹر دیتا ہے یہ ترجمہ اس کا اللہ دیتا ہے اللہ دیتا ہے بیماری کی شفا کس کے ہاتھ میں اللہ ہے اور جو شفایاب ہیں یعنی صحت من ہیں ان کو بیمار کرنے والا کون ہے اللہ ہے یعنی بیماری اور صحت اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں تنگدستی غربت اور خوشحابی اللہ کے ہاتھ میں ہر ہر معاملہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ انتہائی مختصر طریقے سے فرماتا ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی خیر ہے یا شر ہے تیرے اللہ کی طرف سے خیر ہے یا شر ہے اللہ کی طرف تو اللہ نے اپنے ساری تحید کو کہاں لاکر سمو دیا بند کر دیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کو ہم طریقت کی زبان میں کہتے ہیں نفی اسبات ہم کیا کہتے ہیں اب تھوڑا سا مشکل ہے دو منٹ مجھے جانتے ہوئے دے دیا اللہ نے ساری تحید کو قرآن میں جہاں جہاں بیان کیا اس کو لاکر کہاں اکٹھے کیا سورہ اخلاص کے اندر چار آیات کے اندر اب ان چار آیات کا خلاصہ اللہ نے کہاں بیان کیا بارہ حروف کے اندر لا الہ الا اللہ اب اللہ نے ان بارہ حروف کو اور مختصر کیا اس سارے مضمون کو بیان کیا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی تو ہے اللہ ہی تو ہے اللہ اب اللہ کے کتنے حروف ہیں چار علف لام لام اور چھوٹی ہیں کتنے حروف چار سارے قرآن کی توحید کو اللہ نے کہاں سمویا چار آیات کے اندر پھر ان چار آیات کو مختصر کر کے اللہ نے پرویا بارہ حروف کے اندر پھر ان بارہ حروف کو میرے رب نے مختصر کیا اور کس میں پرویا چار حروف کے اندر اب میرا اللہ چیلنج کر رہا ہے اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تم میرے نام کو بگاڑ کے دکھا اس نقطے میں میں آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا جی جی میں نے سارا بیان کی ہے توحید کے اوپر اب اللہ للکار رہا ہے اللہ پکار رہا ہے اللہ چیلنج دے رہا ہے اپنے شریکوں کو اگر تم سمجھتے ہو کہ ہمارے میں اندر کوئی طاقت ہے تم نے میری کائنات کو کیا بگاڑنا ہے تم نے میرے کاموں کو کیا بگاڑنا ہے اگر تمہارے اندر جرت ہے تمہارے پاس علم ہے میرے نام کو بگاڑ کے دکھاؤ میرے نام کو بگاڑ کے دکھاؤ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آجے میرے نام کی اندر نشانی ہے میرے نام کا یہ موجزہ ہے میرے نام کا یہ امتیاز ہے اللہ پکار لو کسی بھی نام کا میرا نام ہے آپ کا نام ہے آپ زیر زبر بدلیں گے حرف تو بڑی دور کی بات ہے زیر زبر بدلیں گے اس کے معنی بدلیں گے میں مثال دیتا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہوئے یہاں اس وقت دارشیفا اب دیکھیں میں اکثر لوگوں سے سنتا ہوں دارو شفا جانا اگر آپ زبر بولیں گے تو دارو شفا کے معنی ہوگے بیماری والا در اب آپ نے زبر بولی شفا بولی تو معنی بدل گے حالانکہ باقی حروف سارے پوری عراب کی غلطی آئی تو آپ نے خانکہ کو کیا سے کیا بنا دیا وباؤں کا در وباؤں کا گھر بیماریوں کا گھر مصیبتوں کا گھر پریشانیوں کا گھر آفتوں کا گھر بلاؤں کا گھر تو بھائی آپ بلاؤں کا گھر میں آئے ہو مصیبتوں کا گھر میں آئے ہو تو ہم نے معنی کو کیا کہا کیا کر دیا لیکن جب آپ بولیں گے دارو شفا دارو شفا زیر بولیں گے تو کیا ہو جائے گا شفا کی جگہ رحمت کی جگہ آفیت کی جگہ سلامتی کی جگہ تو ہم کہاں بیٹھیں الحمدللہ سلامتی کی جگہ آفیت کی جگہ خیر کی جگہ داروش شفا میں یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ شفا بولیں گے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے سلامتی تندرستی خیر گئے اور اگر شفا بولیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے بیماری اگر کسی بھی نام کسی بھی اسم کے زیر زبر بھی بدلی جائے تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں اب میرا اللہ للکار رہا ہے پکار رہا ہے چیلنج کر رہا ہے دعویٰ کر رہا ہے وہ تجھے مجھے جنجوڑ رہا ہے اور جو خاص ایمان نہیں لے کر آئے ان کو جنجوڑ رہا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کسی جیس کے مالک ہیں یہ ہمارے پاس علم ہے تو ذرا میرے نام کو بدل کے تو دکھاؤ میرے نام کو بگاڑ کے تو دکھاؤ ہو سکتا ہے تمہیں اکل آجے کہ جس کا نام نہیں بگاڑا جا سکتا اس کے کام کیسے بگاڑے جا سکتے یا جس کا نام اتنا کامل ہے جس کا نام اتنا مکمل ہے جس کا نام اتنا اقمل ہے اس کی ذات کا علم کیا ہوگا اس کی ذات کا علم کیا ہوگا میں نے مثال بھی دی کہ میرا آپ کا نام ہو حرف تو بڑی دور کی بات ہے زیر زبر بدلیں تو سارا نظامی بدل دے گا معنی کچھ کے کچھ ہو جائے گی اب اللہ کا نام ہمارے رب کا نام کیا ہے ذاتی اللہ اللہ نور السماوات والر اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تخفضہ سنتوں ولا نعو اب یہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اپنے رب کو کیا کہہ کے پکار رہے ہیں اللہ ایک علف دو لان اور چھوٹی ہے کتنے حرف ہوں گے چار اللہ کہتا ہے اور کر کے دیکھو کہ میرا نام بگڑتا ہے ہم نے علف کو ہٹا دیا باقی کیا رہے گیا دو لام رہے گیا اور جو چھوٹی ہے رب فرماتا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُوا لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُوا مَنْ يَشَاءُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہیں وہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمام زمین و آسمان میں خزانے ان کا مالک ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے ہم نے اللہ کہا تو پھر بھی اللہ یعنی چاروں حروف بولے تو تب بھی اللہ ہم نے لِلَّهِ کہا تو تب بھی اللہ اللہ کہتا ہے پھر ایک کوشش کر کے اور دیکھو ہم نے الف بھی ہٹا دیا اور پہلا لام بھی ہٹا دیا باقی کیا رہا گیا ایک لام اور چھوٹی ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو موت دیتا ہے جو زندگی دیتا ہے جو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے وہی تو لہو ہے اور لہو وہی تو اللہ ہے وہی تو اللہ ہے اچھا تم نے پہلا حرف بھی اتار دیا دوسرا لام بھی اتار دیا اب تیسرا اتار کے بھی دیکھ لو تیسرا اتار کے بھی دیکھ لو تو باقی ہمارے پاس کیا رہا جے گا چھوٹی ہے هو اللہ 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 الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشرکون هو اللہ الخالق الباری المصبر لہو الاسماع الہسن يسبح لہو ما فی السماوات بالأرض وہو العزیز الحاکین تو اللہ 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 کے نام کے کتنے حروف ہیں چار اب اللہ نے ان چاروں حروف کے جو فیوز و براقات ہیں ان کو ہے میں بند کر دیا ہے هو میں بند کر دیا ہے کس میں بند کر دیا ہے هو میں تو اب گڑ موڑ رہا پہنچو علیف اللہ چمبے دی بھوٹی میرے مند میں جمرشد لائی ہو اب ساری کہانی آپ کو سمجھ آگئے نفی اسباد پانی دی دیا آگے کیا ہے ہر جگہ ہر جائی ہو بوٹی اندر مشک مچایا جان پلندے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جنائے بوٹی لائی ہو تو اللہ انہوں نے یہ ساری روحانیت جو ہے یہ کس کے اندر اللہ نے سمجھ دی ہے ہو کیا یہ جو اللہ ہو کی ضربیں لگائی جاتی ہیں یہ کوئی بیمانی نہیں ہے یہ کوئی بیمانی نہیں ہے لیکن اس کو سمجھ لیں اور سمجھانے کے لئے کم اپیش ایک گھنٹا تو مجھے لگ گیا ایک گھنٹے کے بعد ہم اس بات پہ پہنچے ہیں کہ ہو کیا ہے کہ ہو کیا ہے تو اللہ جو ہو کو پا گیا وہ اللہ کو پا گیا جو اللہ کو پا گیا وہ اس ساری کائنات کے رازوں کو پا گیا جو اللہ کو پا گیا وہ ساری کائنات کے رازوں کو پا گیا اب اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ کہو مرے لی اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو یہ بضبور بھی میں نے کموں پر کافی سرا سمجھا دی آپ کو اب اس ساری تحید کا مطلوب اور مقصود کیا ہے توقل دو کہ میرے پہ توقل کر میرے پہ توقل کر وہو رب العرش العظیب اللہ کہتا ہے ہم اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ پہ بروسہ نہیں ہے اللہ کہتا ہے اگر تو توحید کو سمجھتا ہے توحید پہ ایمان لیا ہے تو توحید تو یہ سکھاتی ہے کہ جس کی توحید بیان کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اس پہ بروسہ کر اب یہ جو توقل ہے یہ تیری میری توحید کا تیرے میرے ایمان کا تیرے میرے یقین کا امتحان ہے کیا ہے امتحان ہے ایک بازیگر توقل کیا ہے یہ بروسہ کیا ہے ایک بازیگر رسہ تناہ ہوا ہے کھینچا ہوا ہے بندہ ہوا ہے اس کو پر اس رسے کے اوپر چل کے جا رہا ہے اپنا کرتب دکھا رہا ہے نیچے تماشین تماشین جو وہ کھڑے ہیں تماشائی کھڑے ہیں جب انہوں نے اس کے کرتب کو دیکھا انہوں نے تالیاں بجائیں داد دی پیسے دیئے کہ یہ کامیابی سے ادھر سے چلتا ہوا دوسری طرف چلا گیا ہے اتنی بلندو بالا امارت ہے یہ گھرہ نہیں ہے کامیابی سے چلا گیا ہے جب وہ ادھر سے چلا ادھر پہنچا دوسری طرف جاگہ اس نے اعلان کیا کہ آپ نے دیکھا کہ میں ادھر سے چلا تو میں ادھر پہنچ گیا کیا آپ کو یقین ہے کہ میں ادھر سے چلوں گا تو ادھر پہنچ جاؤں گا انہوں نے کہا جی ہمیں یقین ہیں ہمیں کیا یقین ہیں کیوں آپ ادھر سے چلے ادھر چلے گے ادھر سے چلیں گے ادھر آج ہیں کہ ہمیں یقین ہیں اب اس نے اپنا چھ سال کا بچہ اپنے کندوں کے اوپر بٹھایا چھ سال کا بچہ اپنے کندوں کے اوپر بٹھایا اب سوال گیا کیا میں اپنے بچے کے ساتھ ادھر سے چلوں ادھر پہنچ سکتا ہوں انہوں نے کہا جی آپ اکیلے جا سکتے ہیں تو بچے کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں آپ کو اپنے فن کی اندر ملکہ حاصل ہے مہارد حاصل ہے اب وہ بازیگار ادھر سے چلا اپنے بچے کو کندوں پر سوار کر کے چلتا چلتا کامیابی کے ساتھ اس امارت کے اوپر پہنچ گیا سب نے تعلیہ تماشائیوں نے تعلیہ بجائیں داد دی پیسہ دیا اس نے کہا کہ میں ادھر سے اکیلا چلا وہاں اکیلا پہنچا اور کامیابی کے ساتھ پہنچا کیا یہ ٹھیک ہے سب رہا جی ٹھیک ہے اس نے کہا میں ادھر سے چلا اپنے بیٹے کو کندوں پر بٹھا کے ادھر پہنچا کیا میں کامیابی کے ساتھ پہنچا انہوں نے کہا میں کامیابی کے ساتھ پہنچا اگر میں کسی اور بچے کو اپنے بچے کے علاوہ کسی اور بچے کو اپنے کندوں پر بٹھا کے ادھر سے ادھر جاؤں تو کیا میں جا سکتا ہوں کامیابی کے ساتھ انہوں نے کہا جی ابھی تو وہ آپ آئے ہیں جا سکتے ہیں انہوں نے کہا پھر اپنا بچہ دیں تماشائیوں کو کہا کہ مجھے اپنا بچہ دو تو پھر سارے مجمع کو ایسے ہی سام سون گیا جیسے میں خدمت کا کہتا ہوں خان کا کہ خدمت کرو تو ساتھ یکھاں تھلے کار لیتے کہ میں انہیں کی تحفظ جام آئے اب جب اس بازیگرد نے کہا کہ بھائی جو کرتب دکھا رہا تھا اس نے کہا کہ اپنا بچا دو اب جو تماشائی ہیں انہیں یہ یقین ہے وہ یہ دیکھ چکے ہیں مشاہدہ کر چکے ہیں تجربہ کر چکے ہیں اب ان کا ایمان ہے کہ یہ اکیلہ بھی کامیابی سے سفر کرتا ادھر گیا ہے اپنے بچے کے ساتھ بھی آیا ہے لیکن انہیں بھروسہ نہیں ہے ایمان ہے بھروسہ نہیں ہے اللہ اولو آج ہمارا اللہ اس کے رسول پہ ایمان ہے بھروسہ نہیں ہے آج ہمارا نسبت پہ ایمان ہے بھروسہ نہیں ہے شیخ کے ساتھ تعلق ہے شیخ کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو کھیل تو بنتا ہے بھروسے کے ساتھ اور اللہ نے سورا مضمون بیان کر کے جس طریق ترتیب سے اللہ نے بیان کیا میں نے کوشش کی اسی طریقے سے اپنے انداز سے آپ کو سمجھانے یا آپ تک پہنچانے کی اور اللہ نے تحیید کو بیان کر کرنے کے بعد تقاضہ کس بات کا کیا ہے میرے پر بروسہ کرو ہمارے پر بروسہ ہے ہمارے اندر بروسہ نہیں ہے اللہ اللہ بروسہ کیا ہے بروسہ کیا ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بہی کی اے میرے موسیٰ اے میرے قلیم سمندر کے کنارے پہنچو تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں ہم کوئی راز تمہارے اوپر کھولنا چاہتے ہیں ہم کوئی راز تمہارے اوپر کھولنا چاہتے ہیں تین کشتیاں مسافروں کی جو سفر سے آ رہی ہیں وہ ڈوبنے والی ہیں ان کو متنبے کر دو کہ اللہ کا عمر آنے والا ہے اللہ کا عمر آنے والا ہے صحیح نمیسیٰ علیہ السلام اپنے ہجرے سے اپنے گھر سے نکلے اور سمندر کے کنارے سمندر کے سائل پہ دنجلی پلے گئے اب سمندر میں بلکل ٹھہراؤں ہیں کوئی تغیانی نہیں ہے کوئی موجین جو ہے وہ نہیں ہے بلکل پرسکون سمندر ہے اور کوئی کشتی بھی نہیں ہے سینہ مسافر علیہ السلام سہل پہ کھڑے ہو کے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہے کچھ دیر کے بعد ایک کشتی نمودار ہوئی جب وہ کشتی تھوڑا جی قریب آئی کہ بندے کی آواز جا سکے حسینہ مسا علیہ السلام نے باواز بلند ان کو مخاطب کر کے اشارہ فرمایا کہ احتیاط کرو احتیاط کے ساتھ آنا اللہ کا عمر آنے والا ہے متنبع کر دیا دستک دے دی کہ بھئی دھیان کرنا خیر سے آنا اللہ کا عمر آنے والا اشارہ دے دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کشتی میں جو سوار ملا تھا جو سوار تھے مسافر تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ کی عمر کو کون روک سکتا ہے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے اللہ کی عمر کو کون روک سکتا ہے اگر وہ ڈبو کے راضی ہے تو ہمیں ڈوب جانا ہے ہمیں کون بچا سکتا ہے اب میں نے کیا بات کہی کہ سمندر کے اندر کوئی تغیانی نہیں ہے کوئی تفاہن نہیں ہے کوئی موجیں نہیں ہیں اٹھ رہی بالکل پرسکون سمندر ہے لیکن جو ہی وہ کنارے کے قریب پہنچے منزل بالکل قریب تھی ایک موج آئی کشتی کو پلٹایا مسافر سمندر بورد ہو گئے کشتی بھی تباہ مسافر بھی تباہ موت کے موں میں چلے سینہ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے رہے دعائیں کرتے رہے گریہ کرتے رہے کہ یا اللہ کوئی موج نہیں تھی کوئی تغیانی نہیں تھی ان کو سمندر کیسے کھا گیا تیرے حکم ہیں کہ اللہ جب پکڑنے بھی آ جاتا ہے اللہ گھر بیٹھے ایسی پکڑیں بھیج دیتا ہے کہ انسان کی پکڑی اچھل جاتی ہے پر سکون انسان زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے ایسے ہنگامیں اللہ زندگی میں برپا کر دیتے کہ سب کچھ اجڑ جاتا ہے اب سینہ موسیٰ علیہ السلام سمندر کے ساحل پہ کھڑے ہیں تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی آئی تھوڑی دیر کے بعد دوسری کشتی آئی سینہ موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کو دہرائی وہی اعلان دہرائیا متنبہ گیا کہ اے کشتی والوں اے مسافروں خیال کرنا خیر سے آؤ اللہ کا عمر آنے والا ہے اللہ کا عمر آنے والا ہے ملانے اور مسافر نے وہی جواب دیا کہ اللہ کی آئی کو کون روکیں اللہ کی عمر کو کون روک سکتا ہے اگر ہمارے نصیبوں میں ڈوبنا لکھا ہوا تھا ڈوب جائیں گے کیوں ان کی نظر سمندر کے اوپر ہے ان کی نظر اسباب کے اوپر ہے کہ سمندر کے اندر تو غیانی نہیں ہے سیلاب نہیں ہے تو موجے نہیں ہے تو ہم کیسے ڈوب جائیں گے ہم کیسے ڈوب جائیں گے اتنی سفر کر کے آ رہے ہیں تو ڈوبے نہیں تھے یہاں آگے ڈوب جائیں گے اب تو یہ کنارہ ہے لیکن جو ہی کنارے پہ پہنچے اللہ کا عمر آیا کشتی ڈوب گئی مسافر سارے سمندر برد ہو گئے ڈوب گئے مر گئے سینہ مسافر علیہ السلام یہ سارا نظارہ دیکھتے رہے کچھ دیر کے بعد تیسری کشتی نمدار ہوئی جب وہ کچھ قریب آگئی تو سینہ مسافر علیہ السلام نے ان کو مخاطب کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا کہ کشتی والوں خیر سے آنا اللہ کا عمر آنے والا ہے اللہ کا عمر آنے والا ہے احتیاط سے آنا خیر سے آنا انہوں نے کہا کہ اللہ کی عمر کو کون روکتا ہے کس کی مجان ہے کہ اللہ کی عمر کو ٹال دے اگر وہ ہمیں مار کے راضی ہے تو ہم مر کے رہیں گے لیکن اے موسیٰ اس کی رحمت بھی تو ہے ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کی رحمت کے بھروسے پہ کر رہے ہیں ہماری نظر کشتی پہ نہیں ہے ہماری نظر سمندر پہ نہیں ہے کہ سمندر جو ہے وہ پر سکون ہے تو غیانی نہیں ہے طفان نہیں ہے ہماری نظر ہے تو اس کی رحمت پہ ہے اب کشتی قریب آئی خیر و عفیت کے ساتھ وہ سہل کے اوپر جو ہے لنگر عداز ہو گئی مسافر جو ہے وہ کشتی اتر گئے سینا موسیٰ علیہ السلام اب سوچوں میں پڑ گئے سینا موسیٰ علیہ السلام سوچوں میں پڑ گئے اللہ نے گھر میں کیا پیغام دیا تھا کہ تین کشتیاں ڈوبنے والی ہیں تو کشتیاں کتنی ڈوبی ہیں دو ایک بچ گئی ہے اب سینا موسیٰ علیہ السلام سوچوں میں پڑے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ سونیا تو نے کہا تھا کہ تین ڈوبنی ہیں اب یہ دو ڈوبی ہیں ایک بچ گئی ہے تو میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ تو نے سن کا جواب نہیں سنا جب تو نے میرے عمر کا بتایا تو انہوں نے میرے عمر کو بھی مانا لیکن دستک میرے رحمت کے دروازے پہ دیں انہوں نے میرے عمر کو بھی تسلیم گیا کہ اللہ کی عمر کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے جب وہ آجے گا فَعَلُ لِمَا يُرِيد وہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے وہ کر گزرتا اس کے قبضے قدرت میں ہے سب گوچھ لیکن انہوں نے میرا عمر ماننے کے ساتھ ساتھ بروسہ کس پہ کیا میری رحمت پہ میری رحمت کے دروازے کو دستک دی تو اے موسیٰ جو میری رحمت کے دروازے پہ آ جاتا ہے رحمت پہ بروسہ کرتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں اس کو مایوس نہیں کرتا اس کو نقام نہیں کرتا میں اس کو نقام نہیں کرتا اس لئے اللہ علوہ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْحِدِ عَازِفُ میرے پہ بروسہ کرو اور بولو کہ میرے لئے میرا اللہ کافی ہے غیر اللہ کی طرف نگاہ نہ کرو غیر اللہ کی طرف امیدیں نہ باندو امیدوں کا مرکز میں ہوں امیدوں کا مرکز مجھے بناو تمہارا نہ چچا کام آئے گا نہ تایا کام آئے گا نہ پیر کام آئے گا نہ فقیر کام آئے گا نہ عامل کام آئے گا نہ قامل کام آئے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا اللہ بِعِذْنِ اللَّهُ جو ہوگا میرے عمر سے ہوگا میرے حکم سے ہوگا میرے پہ تمکل کرو اللہ کے عمر کے بغیر یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اب ایمان ملوں کو اللہ بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہئے عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان ملوں کو اللہ ہی پہ بروسہ کرنا چاہے اللہ ہی پہ بروسہ کرنا چاہے فولو اللہ اللہ کا ہمارے سے مطالبہ اللہ کا ہمارے سے تقاضہ یہ ہے کہ اگر ہم ایمان لے کر آئے ہیں اللہ کے وحد اور لا شریک ہونے کی گوائی دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گوائی دیا تو اللہ کا تقاضہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ بیرے پہ بروسہ کرو میں تمہارے لئے کافی بھی ہوں میں تمہارے لئے شافی بھی ہوں میں تمہارے لئے کافی بھی ہوں شافی بھی ہوں مافی بھی ہوں میرے پہ بروسہ کرو تو جب میرے بھی بروسہ کر لوگے میری رحمت بھی بروسہ کر لوگے تو پھر کیا ہوگا صحیح موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جب کوئی نمازی تجھے پکارتا ہے تو کیا جواب دیتا ہے یہ آخری بات توجہوں کے ساتھ سنیے گا کہ بروسے سے کیا ملتا ہے کیا عرض کی کہ یا اللہ جب کوئی نمازی تجھے پکارتا ہے تو کیسے جواب دیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب میرا نمازی بندہ مجھے پکارتا ہے مدد کے لئے تو میں کہتا ہوں لبائی یاب دی لبائی یاب دی اے بندے میں حاصل ہوں صحیح موسیٰ علیہ السلام نے اعرض کی یا اللہ جب روزہ دار آپ کو پکارتا ہے روزہ دار آپ کو پکارتا ہے تو تیری رحمت کیسے متوچے ہوتی ہے یا تُو كیسے متوچے ہوتا ہے یا تُو كیسے جواب دیتا ہے تو میرے رب نے فرمایا کہ موسیٰ جب روزہ دار مجھے پکارتا ہے مدد کے لیے تو میں کہتا ہوں لبائی کیا آبدی اے بندے بتا میں حاضر ہوں کیا مستہ اب صحیح موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا یا اللہ جب کوئی گناہگار تجھے پکارتا ہے تو پھر تو کیسے متوجہ ہوتا ہے کیسے جواب دیتا ہے تو رب نے فرمایا کہ جب کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے تو میں تین بار کہتا ہوں لبائی کیا آبدی لبائی کیا آبدی لبائی کیا آبدی صحیح موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارکہ میں التجاہ کی یا اللہ جب نمازی نے پکارا تو تو انہیں ایک بار کہا لبائی گی آبدی جب روزہ دار نے پکارا تو تو انہیں ایک بار کہا لبائی گی آبدی جبکہ گناہ گار نے پکارا تو تو انہیں تین بار کہا لبائی گی آبدی لبائی گی آبدی لبائی گی آبدی اس کے پیچھے کیا راز ہے تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہے میرے قلیم جب نمازی پکار رہا تھا اس کا بروسہ اپنی نماز پہ تھا جب روزہ دار پکار رہا تھا اس کا بروسہ اپنے روزے پہ تھا لیکن جب بنا گار آسی پکار رہا تھا تو اس کا بروسہ میری رحمت پہ تھا اس کا بروسہ میری رحمت پہ تھا تو اللہ اللہ کی رحمت پہ بروسہ کر کہ اللہ نے جتنی بھی مشکلیں میرے پہ ڈالی ہیں مصیبتیں ڈالی ہیں بیماریاں ڈالی ہیں تکلیفیں ڈالی ہیں بلائیں ہیں وبائیں ہیں دشمنیاں ہیں رکابتیں ہیں جو کچھ بھی ہے میرے رب کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہیں بیماری ہیں اللہ شفا دے گا رکابتیں ہیں دشمنیاں ہیں اللہ محبتوں میں بدل دے گا گھر میں نچاکی ہیں اللہ محبتوں میں بدل دے گا مالی تنگ دستیاں ہیں کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے میں بھروسہ تو کروں اس کی ذات پر اس کی رحمت کو تو جن جوڑوں تو اس سے رحمت کا مطالبہ تو کروں تقاظہ تو کروں سوال تو کروں پھر دیکھیں میرے رب کی رحمت کیسے میری جھولیاں جو بھرتی ہے واللہ والو جو آپ حضرات میں سے کوئی شخص بھی یہ چاہے کہ اللہ میری جھولیوں کو رحمتوں سے بھر دیں وہ ان دو آیات کے ساتھ چپٹ جائیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَاهُفُ الرَّحِيمِ فَإِنْ تَبَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَبَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ اب میں صرف آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ عمل آپ زندگی بھر کبھی چھوڑے نہ صرف ایک بات سن لیں پھر میں عمل بتاؤں گا یہ کرنا کیسے ہے حضرت عبو بکر مجاہد رحمت اللہ ایک بہت بڑے ولی اللہ گزریں یہ ہم اثر ہیں جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمت اللہ ان احباب کے ان اولیاء اللہ کے یہ ہم اثر ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ مورید ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ حضرت شبلی رحمت اللہ نماز پڑھنے کے لیے کہ مسجد میں حضرت عبو بکر مجاہد کی تو جب ابو بکر مجاہد رحمہ اللہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے گئے تو آپ درس و تدریس میں مصروف تھے آپ نے تولواء کے ساتھ شکروں کے ساتھ اللہ رسول کی بات ہو رہی تھی قرآن و حدیث کا جو تعلیمیں وہ ہو رہی تھے تو جو ہی حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے ادھر ابو بکر مجاہد نے دیکھا کہ شبلی آیا ہے تو آپ درس و تعلیم چھوڑ کے ایک دم کھڑے ہو گئے اور آگے بڑے شبلی کو اپنے گلے لگایا اور آپ کا یوں سر پگڑ کے آپ کے ماتھے پہ بوسا دیا یعنی ابو بکر مجاہد نے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ کی پہشانی پہ ماتھے پہ بوسا دیا بوسا دینے کے بعد ابو بکر مجاہد درس و تعلیم کے اندر تدریس کے اندر مصروف ہو گئے ادھر شبلی رحمت اللہ علیہ نے نماز بھی مشکل ہو گئے اب طلباء نے شگردوں نے یہ پوچھا ابو بکر مجاہد رحمت اللہ سے کہ شیخ عمراء آتے ہیں حاکم آتے ہیں قبائل کے سردار آتے ہیں جب آپ قرآن و حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کبھی ان کے استقبال کے لیے کھڑے لی ہوئے آج ایک ملنگ آیا ہے درویش آیا ہے آپ اس درویش کے لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے تعلیم چھوڑ دی قرآن چھوڑ دی حدیث چھوڑ دی پڑھانا چھوڑ دی ہمیں نظر انداز کر کے پڑھائی کو نظر انداز کر کے ایک ملنگ درویش کے لیے ایک مجنو کے لیے آپ کھڑے ہوگے ابو بکر مجاہد رحمت اللہ نے اللہ ولو جو بات ارشاد فرمائی آج کے بیان کا وہی لب الباب ہے وہی یہاں سے آپ نے لے کے جانا ہے آپ نے فرمایا کہ اے درویشو اے میرے مریدو میرے متعلقین میں نے کوئی نیا کام نہیں کیا میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا ہے میں نے کوئی اپنی مرضی نہیں کی میں نے وہی کیا ہے میں نے وہی کیا ہے جو کملی والے نے کیا رات میں نے خواب دیکھا ایک کملی والے کی محفل سجی ہے حضور علیہ السلام کی کچیری لگی ہے بار گئے رسالت میں حجوم ہے حضور علیہ السلام سامنے جلوہ افروز ہیں مہمان بیٹھے ہیں ادھر سے شبلی آیا تو اللہ کے نبی نے سب کو چھوڑا اور شبلی کا استقبال کیا تو میں امتی ہو کہ شبلی کا استقبال کیوں نہ کرتا جب اللہ کا نبی شبلی کا استقبال کر رہا ہے ساری کچیری کو چھوڑ کے بار گئے رسالت میں بیٹھے ہیں مہمانوں کو ایک طرف کر کے شبلی داخل ہوتا ہے اللہ کا نبی اٹھ جاتا ہے تو میں امتی ہو کے شبلی کا استقبال کیوں نہ کروں تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب شبلی داخل ہوئے بار گئے رسالت میں تو حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور شبلی کو اپنے ساتھ لگایا اور مہتے پہ پیشانی پہ شبلی کی پیشانی کے اوپر بوسا دیا تو میں نے اس لئے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شبلی کی پیشانی پہ بوسا دیا ہے پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر مجاہد فرماتی کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ شبلی پہ اتنا بڑا کرم کیوں ہے اتنا بڑا کرم کیوں ہے تو اللہ والو یہی آج کا بیان ہے یہی نکتہ آپ کو سمجھانا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہر فرمایا ابو بکر یہ جب بھی نماز پڑھتا ہے نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھتا ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْدُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ پھر یہ تین بیار کہتا ہے صل اللہ علیك يا محمد صل اللہ علیك يا محمد صل اللہ علیك يا محمد یعنی یہ دو آیات اٹھائیس اور انتیس ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس سورة توبہ کی آخری آیات پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد اور میرے پہ تین بار درود و سلام کا حدیعہ پیش کرتا ہے یہ کرم اس وجہ سے شبلی کے اوپر ہے تو جو عمدی جاہے کہ میرے اوپر یہ کرم ہو وہ شبلی کی راہ پہ آج ہے وہ شبلی کی راہ پہ آج ہے تو لبرو جب اس عمل کو اپنے معمولات میں شامل کر لوگے تو کملی والا آپ سے اتنا راضی ہو جے گا تو بتاؤ کوئی غربت رہ جے گی کوئی جادو ٹونا رہ جے گا کوئی لڑائی جھگڑے رہ جائیں گے جس کو کملی والا ایک نگاہ دیکھ لے اس کی سات نسلیں سمر جاتی ہیں تو جس کو کملی والا اس کی پیشانی پر بوسہ دے رہے اپنی بارگاہ میں اس کو یاد کریں محبت کا اظہار کریں تو اللہ اللہ ان کی توجہ سے کوئی جادو رہ جائے گا کوئی بیماریاں رہ جائیں گے کوئی ٹونا رہ جائے گا اس لئے اللہ 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 آپ حضرات میں سے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر حضور علیہ السلام کا خاص الخاص کو کرم ہو جائے تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اب یہ عمل کرنا کیسے ہے یہ وہ عمل ہے جس کی تحصیر سات دن میں آ جاتی ہے کتنے دلوں میں صرف سات دن میں یعنی آج جمعہ رات ہے آج آپ نے عمل شروع کیا اگلی جمعہ رات کو آپ عامل ہو جائیں گے باقی جو بزائف ہیں ان کے عامل بننے کے لیے زندگیاں بیٹھ جاتی ہیں بعض کے تین چلے کرنے پڑھ دی ہیں بعض کا ایک چلہ ہوتا اور بعض کا ہوتا سارے زندگی انسان چلے کرتا رہتا ہے ملتا کائش ہے نہیں کچھ نہیں ملتا یہ ایسی کرم والی آیات مبارکہ ہیں کہ سات دن پڑھو آپ عامل ہو جائے یعنی خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں عامل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خود بھی نفع اٹھا سکتے ہیں اور کسی کو بھی نفع دے سکتے ہیں اب پڑھنی کیسے ہیں ہر نماز کے بعد یہ کس کام کے لیے ہیں کہ میرے پہ حضور کی نگاہ ہو جائے جس کو آپ کہتے ہیں نا نگاہ کرم ہو جائے میرے پہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جائے یہ پڑھنی کیسے ہیں آج عشاء کی نماز انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے عشاء کی نماز آج سے ابھی سے اور اسی وقت سے شروع کریں خانکہ سے شروع کریں کیسے کہ نماز پڑھیں بقیہ نماز پڑھ لیں نہیں تو فرضوں کے بعد پھر اگلی نماز ہوگی فجر کی سات بار زہر سات بار اثر سات بار کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سات دن پہلے سات دن پہلا ہفتہ ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو سات بار پڑھنا ہے تاکہ اس کی تاثیر آپ کی روح میں آپ کے بدن میں آجیے آپ کے قلب میں کے اندراج سات دن کے بعد یعنی آج آپ اسی وقت کشا کی نماز کے بعد عمل شروع کر لیتے ہیں تو اگلی جمعہ رات کو پھر آپ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد ایک بار اللہ ورہو جب اس عمل کے سات دن کے بعد عامل آپ بن جائیں گے اور ہر نماز کے بعد یہ دو آیاد مبارکہ پڑھ کے حضور کو سلام کریں گے تو حضور کی خاص توجہ شامل حال ہوگی گھر میں ہیں باہر ہیں سوئے ہیں لیٹے ہیں ہر پل تمہیں یہ ادراک انشاءاللہ نصیب ہوگا یہ احساس نصیب ہوگا کہ کملی والا مجھے دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے تو جس کے اوپر کملی والے کی نظر ہو جاتی ہے اس سے غم دور ہو جاتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جادو ٹونہ دور ہو جاتے ہیں گھر میں لڑائی جگڑی ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں غربت ہے تو وہ دور ہو جاتی ہیں بندشے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ نظر ہو گئی ہے کملی والے کی اثرہ ہو گیا ہے کملی والے کا سہارہ مل گیا ہے کملی والے کا اب کملی والے کو آپ پسند آ گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے تجھے پسند آ گئے ہیں تو مجھے بھی پسند ہے ولَسَوْبَيُعْتِقَ رَبُّوَكَ فَتَرْضَ ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے اب تجھے ایک کاری پسند آ گئے ہے جو صورتwachہ کی دو آخری عیاد پڑتا ہے تو میرے محبوب موجھے بھی پسند ہے توفیق دینے والا تو میں ہوں توفیق دینے والا تو میں ہوں اس کو دارو شفاہ کس نے پہنچایا تھا اور دارو شفاہ میں جو بیان کر رہا تھا اس کے دل میں کس نے ڈالا تھا کہ اس موضوع پہ کلام کرنا ہے تو اللہ ہے میں چاہتا تھا کہ یہ بندہ تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے تیری بارگاہ کی مہر لڑھ جائے تاکہ جو میں نے اعلان کیا ہے وہ حجت پوری ہو جائے قُلْ اِن کُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهَ جو تیرے نہیں ہیں وہ میرے نہیں ہیں تو میں چاہتا تھا یہ عمل کر کے تیرا ہو جائے تاکہ میرا بھی ہو جائے میں یہ چاہتا تھا یہ بھانا بنجے یہ عمل کرنے والا بنجے تجھے پسند آجے گا تکر مجھے بھی پسند آجے گا تیری بارگاہ کا غلام بنجے گا میرے در کا فقیر بنجے گا تو اگر اللہ ولو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پر خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم نمازی ہو تو پہلا ہفتہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے کیا کر رہے ہیں سات بار پڑھ رہے ہیں اور ہر دفعہ جب پڑھیں دونوں آیات مبارکہ کو تو ان کے بعد کتنی بار درودے پاک پڑھ رہے ہیں تین بار صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اب اللہ ولو یہاں آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہو یا سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں کوئی درود اور پڑھ سکتے ہیں جی یہاں کوئی درودے ابراہیم پڑھ سکتے ہیں یا درودے خضری پڑھ سکتے ہیں بھئی عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو عمل کسی سے لیا جائے بین ہی ویسے ہی کیا جائے ویسے ہی کیا جائے بات غلط یا صحیح کی نہیں ہے بات عدا کی ہے میرے کملی والے کو شبلی کی عدا پساند آئی ہے شبلی کی عدا پساند آئی ہے اب ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکتے حضرت صاحب یہاں الصلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتے یہاں درودے ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے بات کی ہے شبلی جب پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد تو اللہ کا نبی ان کی پہشانی پہ بوسہ دے رہا ہے کیا تجھے اس درود میں کمی محسوس ہو رہی ہے جو تو رد و بدل کرنا چاہ رہے تو مصطفیٰ کی رضا دے گا جب وہ یہ سن کے راضی ہیں تو ہم سنا کے راضی ہیں جب کملی والا یہ عمل یوں سن کے راضی ہے تو پھر ہم سنا کے بھی راضی ہیں تو ہم کیا کرے گے ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یہ دونوں آیات مبارکہ سورة طوبہ کی آخری یہ پڑھے گے اور ہر بار ہم تین بار صل اللہ علیہ کا یا محمد صل اللہ علیہ کا یا محمد صل اللہ علیہ کا یا محمد ہاں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ محمد سے پہلے سیدنا لگا سکتے ہیں وہ مستحب ہے احترام ہے اس کا ثواب بھی ہے وہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اس عمل کے اندر رد و بدل کی اجازت نہیں ہے جیسے چلا آ رہا ہے اللہ رب اللہ سے اس عمل کو محفوظ فرمائے قیامت تک یہ ایسے چلتا رہے جب میرے کملی والے کو یوں درود پڑھنا پسند ہے تو ہم ویسے ہی پڑھ کے راضی ہیں ہم نے اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے محبوب کے یار کو راضی کرنا ہے اپنا من راضی نہیں کرنا اپنا من راضی نہیں کرنا ہم نے اپنے یار کے چند کو راضی کرنا ہے اللہ کی محبوب لی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے جب وہ شبلی سے راضی ہیں انہوں نے ایسے پڑھا تو ہم بھی پڑھ کے راضی ہیں اب یہ عمل سمجھ آ گیا یہ عمل کس کام کے لیے ہے کہ حضور کی خاص نگاہ کرم میرے پہ ہو تو اللہ بھالو جس پہ میرے کملی والے کی نگاہ ہو جاتی ہے اللہ اس کو آفتوں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے تکلیفوں سے بلاوں سے وباؤں سے لڑائی جبنوں سے رکابتوں سے نفروں سے محفوظ فرما دیتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ عمل استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے ایک دن آپ اللہ کے در کے فقیر بڑھ جائیں یہ عمل زمانت ہے بلاہت گی بلاہت گی یہ عمل کس کی زمانت ہے بلاہت کسی عمل کے ساتھ زمانت نہیں ہے کسی عمل کے ساتھ میں بھی تھوڑی سی بات کروں گا آپ کو معلوم ہو جگہ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اتنے اعتماد کے ساتھ کسی بھی عمل کے ساتھ زمانت نہیں ہے ہر عمل کے ساتھ یقین چاہیے پچھلی بحفل میں بھی میں نے جمرات کو بھی میں نے یقین کے اوپر بیان کیا کہ کوئی وظیفہ کریں ہمیں کیا چاہیے یقین اللہ والو یہ لطیفہ نہیں ہے اس عمل کے لیے یقین بن چاہیے بتاؤ یہ لطیفہ نہیں ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ وظیفہ ہے جس وظیفہ کے لیے یقین مجھنی چاہیے اللہ والو سننے والا یہی کہے گا کہ حضرت صاحب کا دماغ پھر گیا ہے کہ یہ کیا بولے جا رہے ہیں خدا کی عزت کی قسم ہے کملی والے نے فرمایا جو یقین کے بغیر بھی پڑے گا اللہ کی مدد آ کے رہے گی تو میں کیوں نہ اب تک یہ پہنچاؤں جس نے بغیر اعتماد بروسے کے یقین کامل کے بغیر دک دک اندر ٹک ٹک لگی ہوئی ہے کبھی آگے کبھی پیچھے پتہ نہیں فائدہ ہونا بھی ہے نہیں اس قیفیت کے ساتھ بھی یہ عمل کیا اللہ کی مدد آ کے رہے گی اللہ کی مدد آ کے رہے گی یہ وہ وہاں کوئی اور وظیفہ ایسا نہیں ہے ہر وظیفہ کے لئے یقین چاہیے جب تک یقین نہیں ہے کام ہی نہیں بنے کا سارا کھیل یقین کا ہے لیکن اللہ والو یہ وظیفہ لیٹ کے کرو سوئے کرو بددلی کے ساتھ کرو بددلی کس کے ساتھ بولو بددلی تو انشاءاللہ الرزیز بددلی کے ساتھ کریں گے وہ بد اتار دوں وہ بد اتار دوں دل کے ساتھ کریں گے تو یہ وظیفہ بددلی کے ساتھ بھی کرو تو یہ قبول ہی قبول ہے اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اس کی تاثیر سات دن میں آ جاتی ہے یعنی سیون ڈیز کے بعد سات دن کے بعد آپ عامل بڑ جاتے ہیں خود بھی نفع اٹھاؤ اور مخلوقِ خدا کو بھی نفع دو ایک بات دوسری بات اللہ والاہ حضرات جو گھر میں بچوں کے اور خاص طور پر میاں بی بی کی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں مستورات ہیں خواتین ہیں وہ پریشان ہیں کہ میرا میاں جو ہے باہر عورتوں میں موں مارتا ہے آپ بیٹیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نہ کریں آپ کے کسی کی بیٹی کا مسئلہ ہے کہ آپ کا یعنی دمال یعنی اس کا میاں آپ کا دمال یا کوئی بچے بیٹھے ہیں تو ان کا بینوئی وہ باہر عورتوں کے ساتھ اس کے غلط مراسلہ میں تعلقات ہیں یا ایسا بندہ ہے جس کے تعلقات مراسلہ تو نہیں ہیں لیکن گھر میں بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے نہ خرچہ دیتا ہے نہ بچوں پر توجہ دیتا ہے نہ دھیان ہے کسی قسم کا مسئلہ ایسا ہو پھر اگلا خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ آپ کا دمال آپ کا بینوئی آپ کا بیٹا آپ کا بدیجہ آپ کا بھانجہ آپ کا ہمسایہ آپ کا دوست یا آپ کا کوئی ایمانی بھائی نشے میں ہے اس میں ہے نشے میں اللہ تعالیٰ میں مسند پہ بیٹھا ہوں میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں میں نے اس وظیفے کو جتنے بھی میرے پاس پچھلے بارہ چودہ سال میں نشے ہی آئے ہیں میں نے سب پہ ازمایا ہے اور اللہ نے سب کوئی شفائی کاملہ آج رہا دا فرمائی ہے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جب سے میں مسند پہ بیٹھا ہوں پچھلے بارہ چودہ سال سے کہ میرے خانکہ میں یا باہر مجھے کوئی بندہ ملا ہے نشے والا یا اس کی ماں یا اس کا کوئی بھی لبا حکیم میں ملا ہے میں نے اس کو یہ پڑھنے کیلئے بتایا ہے تو اس کا نشہ نہ چھوٹا تو نشے کے لیے بری عادتوں کے لیے جس کو لط کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لط کہتے ہیں نشے کی لط پڑھ گئی عورتوں کی لط پڑھ گئی باہر یاروں دوستوں میں بیٹھے رہنا ہے گھر میں آنا نہیں ہے یا حد حرامی کی لط پڑھ گئی کمانا نہیں ہے تو ایسا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو خواتین کا یا مرد حضرات میں آپ کا مسئلہ ہو آپ کے کسی دماد کا مسئلہ ہو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوانوں کے بہنوئی کا مسئلہ ہو تو آپ نے اپنی جا کے بہن کو یہ عمل بتانا ہے تو جو بڑے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں اپنے جا کے اپنی بیٹی کو یہ عمل بتانا ہے کہ بیٹے یہ عمل کرو ابھی نشے کا عادی ہو گھر میں میاں بیوی کا لڑائی جگڑا ہو یا وہ عورتوں والا معاملہ ہو اس طرح جن کو لط کہتے ہیں بری آتے ہیں کسی بھی قسم کی جوہا کھیلتا ہے پیسے اڑا دیئے اور یہ غلط کام ہے جس طرح میرے پاس ایک فیملی آئے ان کے بچے ماشاء اللہ لاکھوں روپیہ مہینے کا کمال دے لیکن اللہ نے ان کے نصیب میں رز کتنا لکھا ہوا ہے مہینے کا لاکھوں روپیہ کمال دیں پروپڑی کا کام کر دیں لیکن پیسہ کہاں لگا دیتے ہیں کتوں کی لڑائی کی اندر وہ جب بھی میں میں بھی بات دو تین دفعہ کی ہے وہ جی سائی وال گئے ہوئے ہیں وہ جی احمد پرشار جیہ گئے ہوئے ہیں وہ جی باول پر گئے ہوئے ہیں وہ جی کبیر والا گئے ہوئے ہیں کیا کرنے ہیں وہاں جی کتوں کی آج لڑائی دنگل تھا دنگل تھا پہلے تو دو تین دفعہ مجھے سمجھ نہیں آیا دنگل کیوں کیا آدم ہے کہ دنگل میرے ذہن میں آتا تھا وہ پہلوانوں کی جو کشتی ہوتی ہے وہ مجھے بعد میں بہت چلا یہ کتوں کی لڑائی کو دنگل کہتے ہیں تو اب کیا ہے مہینے کا وہ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں پروپڑی ڈیلر ہیں لیکن پیسہ کہاں لگ رہا ہے کتوں کی لڑائی ایک سو کل کتنی ہے ایک سو انتیس آپ کی زبان سے اس لیے کہلوارا ہوں تاکہ جب سوشل میڈیا پر یہ بیان سنیں تو وہ بھی بولیں کہ ایک سو انتیس ہے میں نے کوئی بیان کے اندر کوئی پندرہ دفعہ بول لی ہے صورت توبہ کے کتنی آیات ہیں ایک سو انتیس اب آپ بھولیں گے نہیں جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو لطو والے معاملات ہیں بری عادتوں والے معاملات ہیں اس کے لیے وظیفہ پڑھنا ہے ایک سو انتیس مرکبہ اور اولو آخر گیارہ بار درود پان اگر تو وہ مریض خود پڑھ رہا ہے اس کو احساس ہو گیا ہے میں نشہ چھوڑنا چاہتا ہوں وہ تو نور اللہ نور ہے اگر اس کا وظیفہ اس کی جگہ پہ ماں پڑھ رہی ہے میں پڑھ رہا ہوں بھائی پڑھ رہا ہے بھائی پڑھ رہا ہے چاچا تایا کوئی عزیز پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی تصویر کو سامنے رکھ کے یا اس کے تصور کو زیر میں رکھ کے اس وظیفے کو پڑھے ان دونوں آیات کو ایک سو انتیس مرکبہ پڑھنا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ عَنْفُوسِكُمْ سَلَيْكِمْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِمِ یعنی اٹھائیس اور انتیس ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس آیات کو ان دونوں آخری آیات کو ایک سو انتیس بار پڑھنا ہے یاد رہے گا اولوہ ہر گیارہ بار دونے پاک پانی پہ دم کر کے وہ پانی اس نشہی کو اس زانی کو اس بدگار کو اس لوفر کو اس بدماش کو اس لڑاکے کو اس جگڑالوں کو پڑھائے اور یہ وظیفہ کیا ہے ستر دن کا یہ وظیفہ ہے کئی تا دن کا ہے ستر دن کا ستر دن یہ وظیفہ کرنا ہے رات کو کر لیں دن کو کر لیں ایک وقت کا تیم کر لیں اس وقت یہ پڑھ کے پانی بنا لیں اسی پانی کو بچے کو پینے کو دیں اگر کون نشہ کرتا ہے اس کا علاج ہو رہا ہے کسی جگہ کسی ہسپتال میں کوئی دوائی کھاتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ دوائی بھی جو ہے وہ دیں تو انشاءاللہ عزیز ستر دن کے اندر ہر قسم کی بری لط لط ہوتی بری عادت ہے ہر قسم کی بری عادت اللہ چھٹکارہ عطا فرماتے گا اللہ چھٹکارہ عطا فرماتے گا کتنی باتیں ہوں گے یا کتنے عمال ہوں گے دو تیسرا عمل یہ ہے آپ میں سے کوئی شخص جادو کی وجہ سے پریشان ہے کہ بھئی مارے گھر میں بندش ہے مالی بندش ہے سید کی بندش ہے کاروبار کی بندش ہے اللہ بھالو جس نے ان دو آیات کو پڑا اللہ نے اس کو غنی کر دیا جس نے ان دو آیات کو پڑا اللہ نے اس کو غنی کر دیا اللہ اس کو اتنا دے گا کہ وہ رکھ رکھ بولے گا ہماری میری ایک آنٹی تھی تو وہ فوت ہو گئی آپ کی امی حضور کی چچی تھی تو وہ ہم جب بھی پہلے وہ اکڑا ہوتے تھے آج کل دبھی وہ منتقل ہو گئے وہ عمرہ کرنے کے وہیں پہ فوت ہو گئی جدہ میں ان کی قبریں تو جب بھی ہم نے لاہور جانا تو ہم نے اکڑا روک جانا ہم کے پاس تمہار نماز کھانا مانا کر لیا یا پھر لاہور چلے گے یا پھر لاہور سے باپسی آئے ہیں تو اکڑا روک جانا تو ہمارا وہ ایک قسم کا سٹاپ تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ جب بھی ان کے گھر جانا تو جب نکلنے لگنا تو انہوں نے پیار دینا جس طرح ماں دیتی ہیں تو پیار دینا تو انہوں نے مجھے دعا دینی کہ اچھا اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ رکھ بولے اتنا دے پنجابی سمجھا رہی ہے اللہ تجھے وہ اکڑے والے ہیں نا وہ پنجابی ہیں تو اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ رکھ بولے یہ تو رکھ رکھ بولے اچھا ہم نے دعا لے لینے رخصت ہو جانا تو میں جب بھی گاڑی میں بیرنم میں نے کہنا اللہ وڑی تیری چچی دعا بھی ایسی دیتی ہے کہ رکھ رکھ بولے جب آپ پولی گیا تو ساٹھے کے لئے کام دائیں اگر بولی گیا تو میرے کس کا ہم کہیں تو ہم مزاق کرتے تھے آباز میں لیکن ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ فروانی دے کسرت کے ساتھ دے تو اللہ وڑی جو رزق ہے اس کا تعلق یا رزق کے جو خزانے ہیں وہ ان دو آیات کے اندر چھپے ہوئے ہیں جیسے بلائد ان دو آیات کے اندر چھپی ہوئی یہ مخفی ہے ایسے ہی کائنات کے راز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے ہیں اپنی معمولات کا حصہ بنا لیتا ہے زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے اللہ اس کے اوپر رزق بن دروازے کھول دیتا ہے جب ان آیات کا ورد کیا جاتا ہے ان آوائے آیات کو وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے تو اللہ رحمت کے وہ دروازے کھولتا ہے جو کبھی نہیں کھلے جو کسی اور عمل سے نہ کھل سکتے ہیں نہ قیامت تک کھلے گے تو رزق کی تنگی ہو یا جادو کا مسئلہ ہو یا گھر میں بیماری ہو کوئی بچہ ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اکثر بیمار رہتے ہیں والدہ بیمار رہتی ہے کوئی بندہ بیمار رہتے ہیں اس طرح بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے شگر کا مسئلہ ہے ہیپٹائیٹس کا مسئلہ ہے اس طرح بھنے کا کوئی بھی بیماری ہو اسی آیت مبارکہ کو اکیس بار پڑھ کے اولو آخر سات بار در دے پاک پانی پہ دم کر کے وہ پانی جو پلائیں اور ساتھ جو حسب توفیق صدقہ ہے وہ آپ دیتے جائے انشاءاللہ رضی اکیس دن کی اندر ہر قسم کا جادو تونہ نظرِ باد کالی نظر حسد سب کچھ ختم ہو جائے سب کچھ کیا ہو جائے گا ختم کتنے دن پڑھیں گے اکیس دن اور اس کے بعد کیا کریں گے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار کب تک جب تک زندگی ہے شکر ہے کوئی تو جاگ رہا ہے شکر ہے کوئی تو جاگ رہا ہے یعنی چاہے نشے بالے مریض کے لئے یہ عمل کریں چاہے ولایت کے لئے یہ عمل کریں چاہے عشق رسول اور اللہ رسول کی محبت کے لئے یہ عمل کریں چاہے جادو تونہ کے علاج کے لئے کریں بندش کے لئے یہ کریں اپنی سہر کے لئے کریں اپنی روحانی طاقت کے لئے کریں جب ایک بار آپ عمل کر لیں اس کے بعد پھر ہر نماز کے بعد ساری زندگی ایک بار پڑھتے رہے کوئی مشکل ہے کوئی مشکل ہے تو اللہ رب العلیس نے ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے جو کہا سنا اب حضرات نے میجھے اللہ رب العلیس نے توفیق دیں یہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اور ان دو آیات کے اندر اللہ نے جو مخفی راز رکھیں ان رازوں سے ہمیں عاشنا فرمائے ان رازوں سے ان فیوز و برکاست سے ہم سب کو فیضیہ فرمائے اللہ سب کا آنا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول منظور فرمائے جو دکھی آئیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے جو سکھ ہیں ان کو سکھوں میں پڑا کر ریطا فرمائے جو بیمار آئے ہیں اللہ ان کو شفای کاملہ عاطل ادا فرمائے جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرور نہیں ہیں بھی مانگے عطا فرمائے اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا جو شریع عذر کے وجہ سے خان کا نہیں آسکے یا اللہ ان کے حق میں ہمارے لیتا جاؤںAKا پرگول منذول فرمائے جہاں کہیں بھی یا اللہ یہ طرح پیغام پہنچے یا اللہ ان کے حق میں ہمارے لیتا جاؤںouble دعاوں کو پرگول منذول فرمائے یا اللہ جو یوٹیوب چینل طلع leader اُن کی خدمت کو پرگول منذول فرمائے اُن کی نظروں کو اللہ تعالیٰ لا حبیبی فیر خلقہ محمد وعلى آلہی وعلى صحابہ اجمائین برحمت کا